انجن اوائل آپ کی گاڑی کی جان ہوتا ہے یہ تو سب آپ جانتے ہی ہے اور آپ ہر ایک سرویسنگ میں اور رپیئر میں یہ جی جرور نشیت کرتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کا انجن اوائل جو منیمم جو سب سے نیچے والا لیول ہوتا ہے اس سے کم نہ ہو جائے تو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر آپ کی گاڑی کا انجن اوائل میکسیمم اوپر والے لیول سے زیادہ ہو جائے تو کیا ہوگا کیا زیادہ انجن اوائل ڈالنے سے آپ کی گاڑی کا لبریکیشن زیادہ ہوگا اور وہ زیادہ اچھا پیک اپ مائلیج اور پرپورمنس دے گی یا پھر ہوگا ایک دم اس کا الٹا تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے اسی سوال کا جواب دینے والا ہوں اور یہی آپ کو بتانے والا ہوں کہ زیادہ انجن اوائل ڈالنے سے میکس سے زیادہ انجن اوائل اگر آپ ڈالیں گے تو آپ کے انجن کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے تو سوالت ہے آپ کا میرے چینل میں جس کا نام ہے انجنئر کھوپڑی تو چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں تو اگر آپ نے میکسیمم سے اوپر انجن اوائل کو ڈال دیا تو دیکھئے جو آپ کا کرنک کیس ہے کرنک کیس کو آپ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ ایک ڈببہ ہے جس میں کہ آپ کے گیرز ہوتے ہیں اور انجن اوائل آپ کا اسی کرنک کیس میں رہتا ہے اب ہوگا کیا جب آپ کا پشٹن نیچے آئے گا کرنک کیس میں نیچے تو جب پشٹن نیچے مو کرتا ہے تو اس کے ساتھ میں ائر بھی نیچے کچھ آتا ہے نیچے ائر کو وہ ہوا کو پریس کرتا ہے تو جب ہوا کو نیچے پریس کرے گا اور کرنک کیس بڑھ تو جائے گا نہیں اس کا سائز تو اتنے ہی رہے گا اور اس میں آپ نے اوائل بھی بھرک ہے تو وہ ہوا جب نیچے دبے گی تو آپ کا اوائل جو ہے وہ اوپر اٹھائی اس سے ہوگا کیا جو آپ کا پشٹن کے سائیڈ میں جو رنگ ہوتی ہے پشٹن کی رنگ کے سائیڈ میں جا کے وہ آپ کا کمبیشن چیمبر میں چلا جائے گا کمبیشن چیمبر مطلب جہاں پہ پیٹرولیا ڈیزل जلتا ہے دوسرا کرینک کیس سے ہوتے ہوئے وینڈیلیشن سسٹم سے ہوتے ہوئے وو انٹیک کے ترو بھی کمبیشن چیمبر میں آپ کا انجن نوال چلا جائے گا تو کمبسٹن چیمبر میں اگر انجن اوئل چلا جاتا ہے تو وہ آپ کا پیٹرول یا ڈیزل جب وہاں پہ جلے گا تو اس کے ساتھ میں آپ کا انجن اوئل بھی ساتھ ساتھ میں جلنے لگتا ہے تو بھلے ہی انجن اوئل کم ماترہ میں ہو لیکن جب آپ کے کمبسٹن چیمبر میں انجن اوئل جلے گا پیٹرول یا ڈیزل کے ساتھ میں تو ایک تو سب سے پہلے تو آپ کی گالی کالا دھوا پھیکے گی آپ کو لگے گا کہ پشٹن ننگ خراب ہو گئی ہے اور دوسرا کیا ہے جو آپ کا سپارک پلگ ہے اس پہ کاربن ڈیپوزیٹ ہوگا وہ جلدی جلدی سے کالا ہوگا اور تیسرا آپ کا جو پشٹن ہیڈ ہے اس کے اوپر بھی کاربن ڈیپوزیٹ ہو جائے گا اور وہ بھی اوپر سے کالا ہو جائے گا اور یہ سب ہونے سے ہوگا کیا آپ کی گالی کا مائلیج، پک اپ، پاوار یہ سب کچھ ہو جائے گا ڈاؤن آپ سوچتے ہو کہ زیادہ انجن اویل ڈالنے سے زیادہ اچھا لبرکیشن ہوگا اور وہ زیادہ پاور دے گا جبکہ ہوگا اس کا اُلٹا اور کیا کیا ہوگا اب آپ یہ دیکھئے کہ انجن اویل کا لیول مان لو پہلی یہاں تک تھا اور یہاں تک ہوتی ہے اس کے اوپر ایسے کرنک ساپ میں آپ کو اوپر دکھانے کی کوشش کروں گا کرنک ساپ جو ہے وہ اوپر رہتی ہے آپ کے اویل کے لیول سے تو جب آپ اویل کا لیول بڑھا دیتے ہیں تو وہ اس کو آ کے ٹچ کر جاتا ہے تو ٹچ کرنے سے کیا ہے وہ آپ کے انجن اویل کو چھوکے جاتی ہے ہر بار اس میں سے ایسے چھپا کر کے جاتی ہے تھپیڑا مار کے جاتی ہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ کسی تالاپ میں یا بڑے ٹپ میں پانی بھرائے اور آپ پانی کو ایسے ایسے کر کے چھپا کرتے ہیں تو وہی سیچویشن جو ہے وہ ہی ہوگی آپ کے کرنگ کیس کے اندر کرنگ ساپ کے ساتھ میں اب سلیپنگ سے ہوگا کیا اب آپ ایک بات اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب آپ بائٹ پہ جاتے ہیں بینہ ہیل میٹ کے لگائے ساٹھ ستر کی سپیڈ پہ چلے ہوتے ہیں تو ایک چھوٹا سا مچھار آگے چہرے پہ لگتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے چھوٹا پتھر مارتے ہو کتنی جور سے وہ لگتا ہے جبکہ مچھار کتنے گرام کا ہوتا ہے یہ ہی گھٹنا آپ ادھر دیکھئے اب کرنگ ساپٹ ایسے دیرے دیرے تو چل لی رہی ہوتی ہے وہ بہت ہی تیز سپیڈ سپیڈ سے چل لی ہوتی ہے تو ہوگا کیا جو بہت تیز سپیڈ سے چلے گی تو یہ چھپاپ والی جو چیز ہے یہ بھی اس پہ بہت زیادہ ایمپیکٹ کرے گی جیسے کہ مچھار آپ کو پتھر کی طرح لگتا ہے اسی طرح سے یہ جو انجن آئل ہے آپ کا یہ کرنگ ساپٹ پہ بہت زیادہ ڈریک پیدا کرے گا ڈریک مطلب پیچھے کھیچنے اب پیشٹن ادھر گھمائے گا اور دوسری پیشٹن ادھر گھمائے گا کرنگ ساپٹ کو اور ادھر سے آپ ڈریک لگائیں گے اس پہ ایک طرف سے ادھر گھمارا ہے ایک طرف سے ڈریک لگا رہے تو اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کی جو کرنگ ساپٹ ہے انجن کا جو یہ انٹرنل پارٹ ہے دوسری ایک چیز جو سلیپنگ سے ہوگی تو جب آپ کی سلیپنگ ہوگی ادھر ایسے تو کرنگ ساپٹ کیا ہے آپ کی دونوں سائٹ سے بی��رنگ ہوتے ہیں کرنگ ساپٹ میں تو ایک طرف سے آپ ایسے گھما رہے ہو اور دوسری طرف سے ایسے ڈریک لگا رہے ہو تو اس سے کیا ہے بیerving پے آپ کے دونوں سائٹ جو بیرنگ لگے ہیں ان پہ آپ کے جیادہ لوڈ آئے گا جیادہ لوڈ آئے گا اور انیون لوڈ آئے گا ایک ادھر کو کھیچے گا ایک ادھر کو کھیچے گا تو اس سے کیا ہے آپ کے بیئرنگ ڈیمیج ہو سکتے ہیں اب سلیپنگ سے جو تیسری چیز ہوگی آپ یہ دیکھئے جو کرنگ ساپٹ ہوتی ہے وہ سیدھے پسٹن سے ایسے جڑی ہوتی ہے پسٹن سے سیدھے ایسے کرنگ ساپٹ جڑی ہوتی ہے تو کرنگ ساپٹ میں بہت سارے وائیبریشن ہوتے ہیں وائیبریشن مطلب کمپن ہوتے ہیں بہت سارے کیونکہ پسٹن سے وہ پسٹن اوپر نیچے ہوتا ہے اس لئے اس میں بہت کمپن ہوتے ہیں اب وہ کمپن کم کرنے کے لئے آپ کی کرنگ ساپٹ کے اوپر بہت سارے ویٹ لگا جاتے ہیں جس کو ہم ڈیمپنگ ویٹ کہتے ہیں ڈیمپنگ مطلب اس لئے یہ وائیبریشن کو کمپن کو کم کرتے ہیں یہ وجن اس طرح سے ایسے لگا جاتے ہیں تو جب آپ یہ سلیپنگ والا مومنٹ ہوگا تو سلیپنگ والے مومنٹ سے آپ کی جو گاڑی میں وائیبریشن ہے وہ بھی آپ کی جادہ ہوگی پہلے کی اپیکسہ اور کمپن کے ساتھ ساتھ میں آپ کی گاڑی میں ایب نورمل نوئس مطلب الگ ترے کی آواز بھی تھوڑی سی آ سکتی ہے انجن سے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ پانی میں ہاتھ سے ایسے چپک چپا کرتے ہیں تو اس میں جھاگ بن جاتے ہیں اور یہ ہی ہوگا آپ کی گاڑی کے انجن کے اندر تو جب کرنگ ساپٹ آپ کے انجن وال کو ایسے ایسے چپک چپا کرے گی بار بار سلیپنگ کرے گی تو سلیپنگ کی وجہ سے آپ کے انجن وال میں بن جائیں گے جھاگ ultimately آپ کا لوبریکیشن کم ہوگا جو آپ کا گیر میں جو آپ کا چکناٹ ہونی چاہیے تھی جس چیز کیلئے آپ نے انجن وال ڈالا تھا وہ آپ کی کم ہوگی اب لوبریکیشن کم ہوگا تو پھر کیا ہوگا آپ کے انجن کا جو تیمپریچر ہے وہ بڑھے گا مطلب ہیٹ جو ہے اس کی جو کی اویل اس کی ہیٹ کھینستا ہے گرمی گیرز کی اور بیئرنگ کی وہ نہیں کھینچ پائے گا جب گیرز اور بیئرنگ کا لوبریکیشن صحیح سے نہیں ہوگا تو اس سے ہوگا کیا آپ کے گیرز اور بیئرنگ جو ہے وہ خراب ہونے کے یا ڈیمیج ہونے کے ان میں چانس زیادہ بنے رہیں گے اور اگر آپ کا انجن ٹرو انجن ہے تو آپ کی ٹرو بھی جو ہے وہ صحیح سے کام نہیں کرے گی وہاں پہ بھی پروبلم آ سکتی ہے تو دیکھیں اب آپ کے مند میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ آخر کتنا زیادہ انجن اویل ڈالنے سے یہ ساری پروبلم شروع ہو جائے گی تو اس کے لئے دیکھیں جو میکس لیول ہوتا ہے انجن کا اور جو کرینک ساپٹ ہوتا ہے اس کے بیچ میں کمپنی کچھ سیپٹی کے حساب سے گیپ دے کے رکھتی ہے کہ اگر زیادہ انجن اویل چلا جائے تو یہ پروبلم شروع نہ ہو اور یہ گیپ جو ہے یہ آپ کے انجن کی کیپسٹی اور کمپنی کے حساب سے الگ الگ ویری کرتا ہے تو جنرلی آپ مان کے چل سکتے ہیں کہ دس پرسینٹ یہ گیپ رکھا جاتا ہے آپ کی جو کیپسٹی ہے انجن اویل کی اس کا دس پرسینٹ اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ بائیک میں جن کی کیپسٹی ایک لٹریا نو سو ایمل ہوتی ہے اس میں اگر آپ ہنڈر ایمل تک زیادہ انجن اویل ڈال دیں گے تو یہ پروبلم نہیں آئے گی ہنڈر ایمل سے اوپر ڈالنے پہ یہ پروبلم آ سکتی ہے تو اگر آج کی میڈی ویڈیو آپ کو آئی ہے پسند تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور کوئی بھی آپ کے ویو جو رییکشن ہو کمنٹ سیکشن میں آکے جرور بتانا میرے ساتھ بنے رہنے کے لئے تھینکیو